اسلام علیکم میورز شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہم کرنے والا ہے آج ملائی ہوں ٹرکی سوپ کی بہت ہی آسان بہت مزیدہ ریسپی چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے گوشت لینا ہے اور گوشت میں نے دیسی مرگیاں لیا تھا یہ میں پانچ سے چھ پیس لیئے تھے اور آپ دوسرا بھی لے سکتے ہیں اور یہ لینے کے بعد میں اس کے در وان ٹی سپون نمک اور پانی شامل کر دیا پانی میں زیادہ شامل کروں گی کیونکہ اس میں پانی زیادہ ہی ہوتا ہے اگر آپ کم شامل کریں گے تو آپ کا پانی بلکل سوک جائے گا آپ کی صحیح سے یقنی نہیں بنے گی یہ اگر آپ دوسرا گوشت لے رہے ہیں سیمپل تو آپ اس کو پانی کم شامل کریں یہ دیکھیں اس کو گلنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے میرے چھے سے سات گھنٹے لگتے تھے تب جا کیا وائل ہوا تھا سوری اچھے سے گل گیا تھا اب یہ اچھے سے گل چکا ہے اس کو سائٹ پر کر دوں گی اور ریشہ ریشہ کر دوں گی اب سوپ بناتے ہیں سب سے پہلے ایک پیار سی کرائی لیں اس کے انا دو ٹیبل سپون اوائل شامل کریں اور اپنی ویجز شامل کریں ویجز میں میں شیملہ مرچ اور گاجر شامل کروں گی تین سے چار منٹ تک اس کی بنائی کر لیں جب بھی ٹرکی سوپ بناتے ہیں تو اس کی سبزیاں کچھی نہیں ہونی چاہئے اس کی سبزیاں اچھے پکی ہونی چاہئے کیونکہ اب ویج سوپ نہیں بنا رہے ٹرکی سوپ بنا رہے ہیں جی اچھے سے بنائی بھی ہو چکی ہے جو ہم نے چکن شرائٹ کیا تھا ہم نے وہ شامل کر دیا ہے جی اب اس کی ایک سو دو منٹ تک اور بنائی کر لیں گے یہ دیکھیں ذرا ماشاء اللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے کتنا کلر فول ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے سوسیز سوسیز میں ہم سب سے پہلے سرکر شامل کریں گے وان ٹیبل سپون اور وان ٹیبل سپون ریچلیز اور اس کے بعد وان ٹیبل سپون اس کے اندر ہم سویا سوس شامل کر دیں گے جی تینوں سوسیز آگئی چاہے تو کیچپ بھی شامل کر سکتے ہیں جی یہ شامل کرنے کے بعد ہم اس کی دو سے تین منٹ تک اور بنائی کر لیں گے سوسیز اب اپنے مرضی کے حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں چاہے تو اسے زیادہ بھی کر دیں مگر اتنا اناف ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر مٹر شامل کر دی ہیں اور مٹر کو میں نے پہلے وائل کر لیا تھا اب ہم شامل کریں گے اس کے اندر سپائیسیز وان ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر بلیک پیپر شامل کریں گے اور اس کی ایک سے دو منٹ تک بنائی کر دیں گے اب زیادہ بنائی نہیں کرنی اب شامل کریں گے یخنی جو یخنی ماری بات چکی تھی ہم نے ساری وہ شامل کر دی ہے جی اچھے سے یخنی بھی شامل کر چکے ہیں اب اس کا وائل آنے تک ویٹ کرتے ہیں جی اب ماشاءاللہ سے ہم ڈکن رکھیں گے اور اس کا وائل آنے تک انتظار کریں گے جی اب وائل آنے کو ہے تو ہم اس کے اندر سپیکٹی وغیرہ شامل کر دیں گے سپیکٹی اس کے اندر ضروری ہے سپیکٹی شامل کر دیں سپیکٹی سے یہ ہوگا کہ بچوں کو لگے گا کہ یہ مہگی ہی بن چکی ہے مگر یہ مہگی نہیں ہوگی سوپ ہوگا اور سوپ وہ بھی بہت زیادہ ہیلدی جی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوں گے آپ بھی ہوش اور بچے بھی ہوش جی بہت زبردہ سا ہماری سوپ بن چکا ہے آپ تھوڑے ایکسٹرہ چیزیں اس کے اندر شامل کرتے ہیں جس میں ہم اس کے اندر کانفلور شامل کر دیں گے کانفلور تھوڑ تھوڑا کر کے شامل کریں اگر آپ زیادہ شامل کر دیں گے تو بہت زیادہ ٹھک ہو جائے گا اپنی مرضی کے حساب سے اس کو ٹھک کر لیں اب ہم ایک انڈا لیں گے اس کو اچھے سے پھیٹ لیں گے اور اس کے بعد سوپ کے اندر شامل کر دیں گے جس طرح میں شامل کر رہی آپ بھی بلکل اسی طرح شامل کریں اس طرح ایک تو سوپ میں انڈا بہت اچھے طریقے سے ایڈجسٹ ہو جائے گا اور یہ بہت ہی صحیح سے بن جائے گا جی ہم سب انڈا بھی شامل کر چکے ہیں اب ہماری باڑی ہے اس کو تھوڑے دیری کے لئے پکانے کی جی جب بھی آپ سوپ کے اندر انڈا شامل کرتے ہیں نا تو ایک تو اس ٹائم پر آپ کی آنچ دیس ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ نے تھوڑے سی آنچ کو لوگ کرنا ہے اور اس کو تقریباً دس منٹ تک ڈکن دے کے پکا لینا ہے اس طرح بہت ہی پرفیکٹ آپ کا سوپ بن جائے گا انڈا کچھو بھی نہیں رہے گا اچھے سے پک جائے گا ماشاءاللہ سے ہمارا بہت ہی زبردست اور بہت ہی پرفیکٹ سوپ تیار ہو چکا ہے آپ بھی لازمی بنائیں اور مجھے بھی لازمی فیڈ بیک دیں کہ آپ کو یہ کس طرح بنا ہے اب تھوڑے سی گھانش کر لیتے ہیں نابر فیکٹ کتنا زبردست سوپ بن کر تیار ہے اور ایک اور بعد اور یہ میں نے سوپ دیسی مرگی سے بنایا تھا آپ دوسری سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ بڑوں بزرگوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ چاہیں تو اس سے بھی بنا سکتے ہیں اس سے بہت ہی زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور دوسرا یہ سچ میں ہی ہیلدی ہوگا دوسری مرگی سے اتنا ہیلدی تو نہیں ہوتا مگر پھر بھی اگر آپ اس طرح بنائیں گے تو ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ ہیلدی اور بہت ہی اچھا ہوگا جی اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں فولو کریں اور سبسکرائب کریں اور ملیں گے پھر کسی اور اچھی نئے اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ چلیں ٹھیک ہے اللہ حافظ